امام بارہ اسٹیٹ کے مکھیا اور مسلمانوں کے نمائندہ تتھا اسکالر میاں صاحب ادنان فاروخ علی شاہ نے گورکپور نیوز سے ٹیلی فون سے وشیج بات کرتے ہوئے پلواما کے شہیدوں کو شرط دھانلی دیتے ہوئے اس کائرانہ حرکت کے لیے پاکستان اور جیش محمد کی نندہ کی اور سرکار سے پاکستان اور جیش محمد کے خلاف اسی کی بھاشا میں کاروائی کرنے اور بدلہ لینے کی بات کہی گھٹنا میں شہید ہوئے جوانوں کے لیے دعا کرنے کی بات کرتے ہوئے اپنی سمیدنہ پر کٹ کرتے ہوئے ان کے پریوار کے لیے دکھ کی اس گھڑی میں اپنی طرح سے دعا کرنے کی بات کی گورکپور نیوز سے ٹیلی فون سے وشیج بات کرتے ہوئے میاں صاحب ادنان فاروخ علی شاہ نے کہا پاکستان کی ناپاک حرکتیں ہیں اور جیش محمد کی جو بھی حرکتیں ہیں اس کو جو ہے اگرم ان کو اس کے انہیں ارادہ کو پاس تکنا ہوگا ان کو بہت قرار سے قرار مقابلہ کر کے ان کا جواب دینا ضروری ہے ہم لوگ شہدان سے کرتے ہیں اس کے لیے اور انہوں کے پریواروں پر جس گزر رہی ہوگی اور ہم لوگ کڑی اس کی نمدہ بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ دعا کریں گے ان کے پریوار کے لیے اور ان کے لیے ہم لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ